اسلام علیکم جی کیسے ہیں کھریے سے ہیں تو آج جو میں بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کاروبار کیوں نہیں کرتے ہم کاروبار کی طرف کیوں نہیں جاتے یہ بہت اہم ہے اور کاروبار میں جتنی آپ سٹرگل کریں گے جتنی آپ ایفورٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کا ریزارٹ بھی ملے گا ہم سام لوگ نوکریز کی طرف جوبز کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے ملازمت کی طرف ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں بٹ کاروبار کو سٹارٹ نہیں کرتے اس کی کیا ریزن ہے اس کی میں نے جو ریزن سمجھی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جب ہم بے روزگار ہیں جب ہمارے پاس جوب بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر ہم کاروبار کا سوچتے بھی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں اچھا یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں اتنا سرمایہ ہوگا تو کریں گے دیکھیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کھڑے کس سٹیج کے اوپر ہیں کرنٹ پوزیشن ہماری کیا ہے اگر اتنا ہی سرمایہ ہوتا تو شاید بیس لاکھ ہوں تیس لاکھ ہوں چالیس لاکھ ہوں تو شاید جوب بھی نہ کریں پھر پہلے اس کو ہی کھائیں بھی ہیں پھر جوب سٹارٹ کریں گے تو یہ ہوتی ہیں چیزیں جو ہمیں رکھتی ہیں بٹ میں نے جو دیکھا ہے لوگ جو ہے نا تیس ہزار سے چالیس ہزار سے تھوڑے پیسے لگا کر اس سے ارنین کر رہے ہیں اپنا سسٹم چلا رہے ہیں اپنا گھر چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو چھوٹے لیول پہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں پار اگزیمپل فروٹس بیجتے ہیں ٹھیک ہے سبزیاں بیجتے ہیں جو سٹال لگا ہوں چھوٹے چھوٹے ریڈی کی اوپر سیل کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ایکچولی ہم ان لوگوں کو اپریسییڈ نہیں کرتے ہم ان کو ریسپیکٹ نہیں دیتے جب ہم ان کو ریسپیکٹ نہیں دیتے تو پھر اس کام کو کیسے دے سکتے ہیں وہ کام کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم پھر ہی رہیں گے کوئی کام نہیں کریں گے اتنا سرمایہ ہر بندہ ارینج بھی کر سکتا ہے ٹیک ہے لیکن ہم نے سٹارٹ نہیں کرنا ہمیں یہ بھی ڈال ہوتا ہے نقصان ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا نقصان نقصان بھی ہوگا تجارت میں یہ تو ہے نا دونوں element ہے profit بھی ہے اور loss بھی ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو profit ہی ہوگا ٹیک ہے تو وہ آپ کی effort کے اوپر ہے تو ہم لوگ جو ہے نا کاروبار شروع ہی نہیں کرتے اب education لیتے ہیں graduation کیا master post graduate کیا then job کی searching میں رہے searching کرتے رہے کرتے رہے then کیا ہوا government سے بھی overage ہو گئے اور private sector نے بھی ہمیں accept نہیں کیا ٹیک ہے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو مجھے پہلے شروع کر لینا چاہیے اور یہ تھوڑا سا سرمایہ ہر بندہ arrange کر سکتا ہے کسی دوست سے کر سکتے ہیں ابھی تو بہت سارے جو ہے نا آدارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور بھی چیزیں ہیں بہت سارے رشتہ دار ہیں ان سے ہم لے سکتے ہیں ٹیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں ہمیں ان کو appreciate کرنا پڑے گا ہمیں جو ہے نا ان کو respect دینی پڑے گی ٹیک ہے جب ہم ان کو respect دینا شروع کر دیں گے then ہم چھوٹے چھوٹے لیول پہ بہت سارے کاروبار کریں گے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ جتنے جس کی بڑی shop ہے نا i think اس نے جب start کیا تھا چھوٹے لیول پہ ہی کیا ہوگا تھوڑے سے پیسوں سے ہی کیا اور جتنے اس کے پاس resources تھے then اس کے اوپر کام کرتے رہے کرتے رہے اس کا business بڑھ گیا ٹیک ہے تو اس طرح اگر ہم چھوٹے کاروبار کو respect دیں گے چھوٹے چھوٹے startup کریں گے then جو ہے نا ہمارے کاروبار بڑھیں گے ہم لوگ کاروبار کی طرف آئیں گے پھر یہ جو depend کر کے ہم بیٹھے ہیں jobs کے اوپر یہ جو unemployment ہے تو یہ کام ہونا شروع ہو جائے گی ابھی تو social media ہے ابھی تو آپ لوگ بیٹھ کر ہم سب جو ہے نیٹ کے تھروں search کر سکتے ہیں بہت سارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے experience بھی share کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس دور میں جانا کاروبار کے بارے معلومات جانا یہ بھی مشکل نہیں ہے اس کا analysis کرنا یہ بھی مشکل نہیں ہے سب چیزیں جو ہے نا ہمارے ساتھ ہمارے پاس available ہیں بٹ ہمیں کیا میں جو کیا ہے میں وہ ہے کہ ہم نے step لینا ہے کہ کام کو کرنا کیسے ہے کب start کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا چیزیں require ہیں ابھی کیا require ہیں ٹھیک ہے تو جب ان چیزوں کے پر ہم کام کریں گے تو ہم business کی طرف آنا شروع ہے جب ہم آئیں گے تو دوسرے بھی لوگ ہمارے ساتھ attach ہونا شروع ہو جائیں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کاروبار نہیں شروع کرتے تو ہمیں چھوٹے لیول کے کاروبار والوں کو appreciate respect دینی چاہیے پھر ہم کاروبار خود ہی شروع کریں گے اور خوشی خوشی شروع کریں گے ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ